چماروں کو نیچ کہنے والے رام بھدرہ چاریہ اسپتال پہنچ گئے ہیں ان کی طبیعت خراب ہو گئی آگرہ کے اسپتال میں انہیں بھرتی کرائے گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق انہیں سانس لینے میں تکلیف ہوئی اور دل میں بھی کچھ تکلیف ہوئی جس کے بعد انہیں اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے جہاں سے انہیں دیرادون لے جانے کی بات ہو رہی ہے ائر لفٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی حالت اب اس طرح ہے لیکن خبر صرف یہ نہیں ہے کہ جو ویکتی چماروں کو نیچ کہتا ہے کہ جو رام کو نہیں بھجتا وہ چاروں ورن چمار ہے وہ نیچ ہے آدھ میں اس طرح کی بات کرنے والا ویکتی جو چطور ورن ویوستہ میں جاتی واد میں یقین رکھتا ہے اس طرح کا ویکتی بیمار ہو گیا صرف یہ خبر نہیں ہے خبر یہ ہے کہ آپ یہ تصویریں دیکھئے کہ وہ رام مندر کا جب پران پرتشتہ ہو رہی تھی اور پردان مندری نریندر موڈی پران پرتشتہ میں گئے تھے تو اس سمیں رام مندر کے ادھ گھاتن میں وہ شامل ہوئے تھے پردان مندری نریندر موڈی سے ہاتھ ملاتے ہوئے ان سے بات کرتے ہوئے ان کی ویڈیو سامنے آئے تھے اور وہ ویڈیو ہم آپ کو اس لئے دکھا رہے ہیں کیونکہ منو میڈیا کے ایک دلال پترکار ہیں جن کو کافی لوگ گلو بھی کہتے ہیں جو نیٹوک 18 ہے امیش دیوگن وہاں کے ایک پترکار ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ جب رام مندر میں اگر کوئی جائے گا تو وہ کبھی بیمار ہی نہیں پڑے گا جب کس نے کہا تھا کہ بھائی مندر کی جگہہ اسپطال بنا دو تو اسپطال بنانے سے فائدہ ہوگا تو گلو یعنی امیش دیوگن کہتے ہیں کہ جو مندر میں جائے گا رام مندر میں جائے گا وہ کبھی بیمار ہی نہیں ہوگا اس لئے اس کو کبھی اسپطال کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس لئے ہم آپ کو یہ تصویر دکھا رہے ہیں کہ دیکھئے جو رام بھدرہ چاریے ہیں وہ رام مندر کے ادھگاٹن میں بھی گئے تھے وہ صرف مندر نہیں گئے بلکہ رام مندر کے ادھگاٹن میں گئے پران پرتشتہ میں گئے خود وہ بھاگوت کتھا کے لئے جانے جاتے ہیں تمام طریقے کی کتھاؤں کے لئے جانے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو جانے کتنی جگت گرو کہتے ہیں کہ وہ جگت گرو ہیں انہوں نے کون کون سے گرنط لکھ ڈالے کتنا ان کے پاس گیان ہے کیسی دیوے درشتری ان کے پاس میں ہیں اور وہ اب خود بیمار ہو گئے ہیں یعنی رام مندر جانے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا یہ کہنا کہ مندر چلے جانے سے آپ بیمار نہیں پڑھو گے یہ کوری کلپنائے ہیں یہ پاکھنڈ ہے یہ جھوٹ ہے آپ بیمار ہو رہے ہیں آپ دیکھیں سیدھے سیدھے یہ ایک ثبوت ہے کہ رام بھدرہ چلے بیمار ہوئے مندر میں جانے کے باوزود لیکن جب بیمار ہوئے تو وہ اپنے علاج کے لئے مندر نہیں گئے ہیں وہ رام مندر میں جا کر نہیں بیٹھ گئے کہ میں تبسیہ کروں گا یا میں پربو رام کی پوجہ کروں گا آرتی اتاروں گا ان کے اگربتی جلاؤں گا ان کے سامنے دیا جلاؤں گا یا میں فول چڑھاؤں گا یا میں کوئی کیرتن کروں گا یہ سب کرتے ہوئے وہ نظرنی آئے بلکی رام بھدرہ چاری نے کہاں کا رکھ کیا اسپطال کا اسپطال میں کون ہوتے ہیں ڈوکٹر اور ڈوکٹر کیا کرتے ہیں دوائی دیتے ہیں یعنی کہ وہ دوائی اور ڈوکٹروں کے بھروسے ہی اپنے علاج کی ویوستہ کرانے پر یقین رکھ رہے ہیں اگر ان میں اتنی ہی شدہ ہے اتنی ان کی آستہ ہے اور انہیں اتنا ہی اپنے اوپر یقین ہے تو اب ان کو مندر چلے جانا چاہیے وہیں پر جا کر بیٹھ جانا چاہیے کیونکہ وہی تو لوگ سکھاتے ہیں کہ جو مندر چلا جائے گا تو پھر بیمار ہی نہیں پڑھو گے سارے کش دور ہو جائیں گے امیش دیوگون نے ایسے ہی کسی بابا کی پروچن کو دورایا تھا کہ جو مندر چلا جائے گا وہ تو کبھی بیمار ہی نہیں پڑے گا لیکن رام بھدرہ چاری ہے بیمار ہو گئے ہیں اسپطال پہنچ گئے ہیں آپ کے دھارمک دیرے آپ کے یہ سب کام نہیں آتے کام آتا ہے اسپطال کام آتے ہیں ڈوکٹر کام آتے ہیں انجیکشن کام آتی ہیں گولیاں کام آتی ہیں تمام طریقے کی میڈیکل ایکیوبمنٹ یعنی انہی کے بھروسے آپ کی زندگی کو بچائے جا سکتا ہے اگر نہیں تو پھر ایسے تمام لوگوں کو جو دھارمک کرمکانڈ میں ہی رہتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ انہی کے بھروسے رہیے تو انہیں بھی جب بیمار ہوتے ہیں تو اپنے مندروں میں ہی جانا چاہیے اپنے مٹھوں میں جانا چاہیے اپنی مسجدوں میں جانا چاہیے اپنے گرجہ گھروں میں جانا چاہیے اور اسپطالوں میں ڈوکٹروں کے پاس نہیں جانا چاہیے یہ ضروری بات ہو جاتی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ کیسے پاکنڈ کے ذریعے لوگوں کو برگلائے جاتا ہے آستہ اپنی جگہ ہے آپ اپنی آستہ کسی میں بھی رکھیں وہ آپ کی آستہ کا وشہ ہو سکتا ہے لیکن یہ کہہ دینا کہ کوئی مندر جائے گا تو بیمار ہی نہیں ہوگا یہ اس دیش میں اندوشواس کو بڑھاوا دینے والا کام ہے بھارتی سمجھدھان کہتا ہے کہ ہمیں بھارت کے ناغریکوں میں ویجیانک چیتنا کو آگے بڑھانا ہے یعنی کہ سبھی میں سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کو بڑھانا چاہیے لوگ اندوشواس اور پاکھن سے باہر نکلیں اور ویجیانک سوچ کو اپنائیں یہ ہمارے سمجھدھان کی ایک ہمارے اوپر کرتویا ہے وہ ہم کو کہتا ہے کہ ہم کو ایسے ناغریک بنانا ہے لیکن جب ایک راستے میڈیا کا ایک اتنے بڑے چینل کا ایک اینکر یہ کہے ٹی وی پر بیٹھ کر وہ یہ کہے کہ مندر چلے جائیں گے تو بیمار ہی نہیں ہوں گے اس سے سماج میں گلت سندیش جاتا ہے اندوشواس کو بڑھاوا دیا جاتا ہے ابھی حالی میں آپ نے ایک ویڈیو دیکھا ہوگا کہ ہریدوار میں ایک مہیلہ اپنے بچے کو لے کر جاتی ہے اور وہ اس کو پانی میں کچھ منٹ کے لیے ڈبائے رکھتی ہے بعد میں یہ خبر آئی کہ اس کو کہا گیا تھا کہ وہ گنگا سنان میں اپنے بچے کو اس طرح سے رکھے گی تو اس کی بیماری دور ہو جائے گی وہ ٹھیک ہو جائے گا اور پھر اس بچے کی موت ہو جاتی ہے یہ پاکھنڈ اور اندوشواس سے کتنا نقصان ہو جاتا ہے آپ اس ادھارن سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے پاکھنڈ اور یہ اندوشواس آپ کے لیے جان لیوا ساویت ہو سکتا ہے اس لئے جب بھی بیمار ہو جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہو تو آپ ڈکٹروں پر یقین کریں جو ڈکٹری جانچ ہوتے ہیں اس پر بھروسہ کریں آپ یہ جھاڑا لگوانا جھاڑ فک کروانا یا بھبوت لے لینا یا جو تابیس ہے وہ بندوا لینا یا مندروں میں یا باقی دھارمک جگہوں پر چلے جائیں اس سے آپ کا بھلا نہیں ہوگا کرونا میں آپ سب نے دیکھا کہ جب دیش مشکل گھڑی میں تھا تو تب سب مندر مسجد سارے کے سارے جو دھارمک جو ڈیرے ہیں جو گھر ہیں وہ بند ہو گئے تھے اور صرف اسوطال ہی چالو تھے صرف جو ڈکٹر ہی تھے وہی جو ہیں فرنٹ پر لڑ رہے تھے اور لوگوں کی زندگیاں بچا رہے تھے یعنی ہمیں ویجیانک سوچ کو اپنانا چاہیے اور ایسے پاکن سے دور رہنا چاہیے رام بھدرہ چاریہ جیسے جو ویکتی جو منچ پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ آپ سب کچھ ہری پر چھوڑ دیجئے انہی کے بروسے چاہیے تو ان سے سوال پھر پوچھا جائے گا ان سے یہ جائد سوال پوچھا جائے گا کہ آپ جب بیمار ہو رہے ہیں تو آپ کی پیڑا اپنے آپ کیوں دور نہیں ہو رہی آپ کے پاس دیوے شکتیاں ہیں تو آپ اپنا علاج خود کیوں نہیں کر پا رہے آپ کیوں چون ہیں آپ مندر کی جگہ اسپتال جا رہے ہیں یہ سوال تو پوچھا ہی جائے گا آپ کو بتانے کی رام بھدرہ چاریہ پہلے سے ہی بدنام ہے اور وہ سارجنک طور پر چماروں کو نیچ کہہ چکے ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ جو رام کو نہیں بھجتا تلسیداز کی چپائیوں کا جب وہ پاٹ کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو رام کو نہیں بھجتا وہ چاروں برن چمار نیچ ہوتا ہے سنیں ان کا بیان انہوں نے کیا کہا تھا تو سنا آپ نے کیسے رام بھدرہ چاریہ چماروں کو نیچ کہہ رہے تھے لیکن اب شاید ان کے ککرموں کی سجائی ان کو خود مل رہی ہے ان کے ابھی شریر میں تکلیف ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ان کا سواستہ بہتر ہو اور ان کو بودھی آئے ان کو صد بودھی آئے کہ وہ لوگوں کو اونچ نیچ میں نہ بھٹے کسی کو جنم کے ادھار پر اونچا اور کسی کو جنم کے ادھار پر نیچا نہ مانے اور لوگوں کے اندر پاکھن کو بڑھاوہ نہ دیں ویگیانک سوچ کو بڑھاوہ دیں ہم ایسی امید کرتے ہیں اس پر آپ کا کیا کہنا ہے آپ کی کیا اپینین ہے آپ سے اپیل ہے کمنٹ کر کے ضرور لکھیں آپ سے اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہمارے سماج کے لوگ بھی سے لابانویت ہو سکے ان کو بھی سمجھ میں آ سکے کہ ہمارے لئے کیا ضروری ہے آپ سے اپیل ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کے آنٹ میں آپ سے ایک چھوٹی سی اپیل ساتھیوں اگر آپ کو The Newsweek کا کام پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم یوں ہی امید کروادی پترکاریتہ کرتے رہیں تو ہماری آرثیق مدد ضرور کریں آپ اپنی سکرین پر دکھائی دے رہے اس QR code کو سکین کریں اور Newsweek فاؤنڈیشن کے کھاتے میں اپنی دان کی راشی بھیجیں QR code کے علاوہ آپ UPI کی ذریعے بھی مدد کر سکتے ہیں آپ ہماری UPI ID Newsweek at the rate yes bank پر بھی مدد بھیج سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے اکاؤنٹ میں بھی مدد بھیج سکتے ہیں کھاتے کا نام ہے Newsweek فاؤنڈیشن اکاؤنٹ نمبر ہے 0235887 0000640 IFSE code ہے YESB 0000235 بینک کا نام YESBANK ہے اور برانچ ہے نہرو پیلیس دیلی آپ ڈونیشن کے ایویز میں انکم ٹیکس میں بھی چھوٹ پا سکتے ہیں ڈونیشن کی رسید پانے کے لیے ٹرانجیکشن کا سکرین شوٹ ہمیں بھیجیں ٹائپ کریں ڈونیشن سپیس آپ کا نام اور ہمیں 859579 4224 پر واتس اپ کریں